حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں اور الانسز میں اضافہ کر دیا سپریم کورٹ کے جج کا ہاؤس رنڈ 68000 سے بڑھا کر ساہے تین لاکھ روپے کر دیا گیا جوڈیشل الانس تین لاکھ بیاسی ہزار سے بڑھا کر دس لاکھ نوے ہزار کر دیا گیا قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کیپی حکومت پھر سے وفاق کے آمنے سامنے کیپی ہاؤس میں توڑ پورٹ پر آئی جی اسلامباد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان کیپی کابینہ نے آئی جی اسلامباد اور ان کے چھے سو نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے منظوری دے دی کابینہ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ چھے اکتوبر پوسٹ ایڈی اے نے کیپی ہاؤس کو غرقانونی طور پر سیل کیا امارت پر حملہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے ایف آئی آرک میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفاع بھی شامل کی جائیں گے وفاقی حکومت کا خیبر پختونخواہ میں خراب امن و امان پر اصحار تشویش وزیر اطلاعات اتا تارر سے گورنر کیپی فیصل کریم گنڈی کی ملاقات اتا تارر نے کہا کہ صبح میں قیام ام وفاقی ترجیحات میں شامل ہیں صبح کے عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا ادھر وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں کہ علیہ امین گنڈاپور کے باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں کہ ابھی میں احتجاج کرنے والے ساتھ ساتھ کے ساتھ ہیں مینی بجھٹ لاؤ آئی ایم ایف کا دباؤ آئی ایم ایف نے پاکستان پر مینی بجھٹ لانے کے لیے زور دینا شروع کر دیا مالی سال کے پہلے شاہ امامہ تین سو اکیسر اپ روپے کے ٹیکس سے سارے کا امکان آئی ایم ایف میشن گیارہ سے پندرہ نیویمبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا ذرائع کا مطابق آئی ایم ایف میشن بجھٹ اہداف اور معاشی کارگردگی کا جائزہ لے گا موسمیاتی تبدینیوں سے ان امتنے کے لیے بجھٹ اور دیگر امور کا جائزہ ایجنڈ میں شامل ہے جب مینی بجھٹ آئے گا مہگائی مزید بڑھائے گی شہری ممکنہ مینی بجھٹ پر سراپا اتجاز کہا حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ٹیکس اگانے سے غریب عوام کے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا کسان پہلے ہی رول کر رہ چکے ہیں مینی بجھٹ ان کو لانا پڑے گا اپوزیشن لیڈر امر ایوب نے مینی بجھٹ کی پہلے ہی مزمت کر دی بشاور میں میڈیا سے گفتگوں میں مزید کہا کہ ملک میں مہگائی اور بیچینی ہے حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی مرکزی حکومت میں آئین اور قانون کا فقدان پایا جاتا ہے پیٹ آئے جمہوری طور پر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی یوڈیلٹی سٹورز کا احسن اقدام کم کر دیئے چینی کے دام چینی کی فی کلو اقیمت میں تیرہ روپے کمی کا نوٹفیکیشن جاری یوڈیلٹی سٹورز پر چینی فی کلو ایک سو چالیس روپے میں دستیاب ہوگی چینی کی اقیمت اس سے پہلے ایک سو تریپن روپے فی کلو تھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایتیسی کا رچان ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو نینیانوے پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ بانوے ہزار پان سو بیس پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی ادھر انٹر بانک میں ڈالر کی اقیمت میں اتار چھڑھاؤ کا سلسلہ جاری ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس بریت کی درخواست نے ٹرائل کورٹ بھیجوانے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ کی حتصاب عدالت کو بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدا ہے ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور گشرا بیوی کی بریت کی درخواستوں پر سمات ہوئی جسٹس میاغل حسن نے ریمارکس یہ کہ اگر ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواستیں خارج ہوئیں تو پھر یہ جانے اور ان کے مسائل ٹرائل کورٹ میں گواہوں پر جرہ مکمل ہو چکی عدالت نے ملزموں کے 342 کے بیان کے لیے آٹھ نومیمبر کی تاریخ مقرر کر دی سپریم کورٹ پر انصداد دہشتگردی عدالتوں کے اندزامی جوجوں سے متعلق اجلاس چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاہی آفریدی نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس تقریباً ڈھائی گھنڈے جاری رہا چیف جسٹس کی ذریعہ صدارت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس کل ہوگا دوسری جانب ریجسٹرار سپریم کورٹ تبدیل جزیلہ اسلم فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کی سینئر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن مقرر محمد سلیم خان تین سال کے لیے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار تائینا سموکی بترین صورتحال سانس لینا بھی ہو گیا مہار لاہور آج بھی دنیا کا الودہ ترین شہر قرار پائے ائرکوالیٹی انڈیکس 496 تک جوا پہنچا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اسلام سکول بند باروی جماعتک سرکاری اور نیجی تعلیم ادارے 17 نومبر تک بند رہیں گے پچاس فیصے سرکاری اور نیجی اداروں کو آن لائن کرنے کا بھی فیصلہ لاہور گجرمالہ فیصل آباد ملتان میں ماسک پہننا لازمی قرار دے گیا لاہور میں بترین سموک کلوں کی سرکرمیاں متاثر حکومت نے سپورٹس کالا ملتبی کر دیا سینئر سبائی وزیر مریم مورنگ سے کہتی ہیں کہ سموک سیزن ختم ہونے کے بعد سپورٹس کالا مناخت کیا چاہے گا شہریوں کو ماسک فراہمی کی مہم شروع کر دی گئی ہے گئی مقامات پر آگ جلانے والوں کی خلاف کاربائی ہوئی ہے پندرہ مقدمات درش کیا جا چکے پانچ چلاک روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے نوسری جانے پنجاب حکومت کے فیصلے کی خلاف ورزیر آبربنڈی میں چودہ روزہ سپورٹس ملا شروع ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات علاقائی صورتحال بلخصوص غزہ اور مرشق وسطہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے جمع کشمیر پر ترکیہ کی باکستان کی مسلسل حمایت پر شکریہ دا کیا کہا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہن ڈی ایچ اے راول پنڈی اور اسلام آباد کے اس در احتمام پروپٹی ایکسپو دوہزار چوبیس کا انعقاد کیا گیا افتتاحی تقریب میں اسرماعہ کاروں اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت اور دلچسپی کا اظہار سکواش کے لیجنڈری کھلاڑی جہانگیر خان بھی شریک ہوئے ڈی ایچ اے نے اس موقع پر چھبیس ہزار کنال ارازی پر بننے والے پروجیکٹ ڈی ایچ اے گھنٹارہ کی نکاب کشائی کی